وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں قرآن کے بارے میں سب سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے یعنی اس کتاب میں جو کچھ بات کہی جا رہی ہے تو میں اس کو ٹیشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک چیلنج ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے اس میں شک اور شبہ والی کوئی بات نہیں ہے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اگر لوگ قرآن میں بیان کرتا ہے عقائد کی خلاف کوئی بات کہیں گے تو شک اور شبہ والی بات ہوگی تھیوری ہوگی کوئی قیاسی بات ہوگی لیکن اللہ رب العالمین پہلے ایک قلعہ کر رہا ہے کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کا کلام یہ کوئی تھیوری نہیں ہے یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے یہ بلکل برحق ہے اس میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ تیہ کریں کہ اس میں سچ ہے یا نہیں تو ان کو سمننا چاہیے کہ قرآن اپنے قاری کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا قرآن اپنے قاری کو اعتماد دلاتا ہے کہ جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے کچھ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تاکہ کوئی بھی آدمی قرآن پڑھنا چاہے تو اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ یہ جو کلام ہے جس کا کلام ہے جس اللہ کا کلام ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جو کچھ کہا ہے قرآن میں یقین کے ساتھ علم کے ساتھ کہا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بات دنیا میں ایسی موجود نہیں ہے جو اس یقین کے ساتھ کہی جائے جنہیں اتنا پختہ یقینوں کہ ہماری بات یہ اٹل ہے ٹس سے مس نہیں ہو سکتی اس یقین کے ساتھ کوئی انسان بولی نہیں سکتا جس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دالکل کتابو لا ریب فی یہ ایسی کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے آگے فرمایا کہ حدل للمتقین یہ ہدایت ہے ہدایت کے بارے میں ہم تفصیل دیکھ چکے ہیں اہدن الصراط المستقیم کی تفصیل میں تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن حدل للمتقین متقیوں کے لئے ہدایت ہے اصل میں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ قرآن انسانوں کے لئے پوری دنیا کی انسانوں کے لئے لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تین قسمیں پہلے ہی بتا دیں کہ ان تینوں میں سے کس کے لئے قرآن یہ ہدایت ہوگا کون شخص کون گروہ کون سی جماعت قرآن سے فائدہ اٹھا پائے گی اور کون سے بدنصیب لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن سے رہنوائی نہیں حاصل کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے لوگوں کی تین قسمیں بیان کر دی ہیں تاکہ کوئی آدمی کنفیوز نہ ہو کہ بھئی قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو ان کے لئے ہدایت کیوں نہیں ہے ان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں بیان کر دی ہیں اب کوئی بھی انسان ان تینوں قسموں میں سے جس قسم کے اندر اپنے آپ کو رکھے گا اسی کے اعتبار سے قرآن کا اثر اس پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سلسل پر انسانوں میں متقین کا ذکر کر رہا ہے جو متقی ہیں تقویٰ کا کیا مطلب ہے تقویٰ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں ایک آدمی کے اندر یہ دلچسپی ہو یہ شوق ہو یہ ذوق ہو کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے ایک روایت ہے عمر فاروق رضان کی طرح منصوب ہے لیکن ان سے ثابت نہیں ہے ابو حریرہ رضیلن کی طرح منصوب ہے ان سے بھی ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ایک مثال ذکر کر گئے اس لئے میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں ورنہ یہ صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ کیا تمہارا گزر کسی ایسے راستے سے نہیں ہوا جہاں پہ کاتے ہوں تو کہا ہاں تو کہا تم نے کیا کیا کہا ہم نے اپنا دامن بچا کے اپنے کپڑے بچا کے وہاں سے نکل دیئے تو کہا یہی تقوی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہو اسے حق کی تلاش ہو وہ حق پر ایمان رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہو جذبہ رکھتا ہو وہ یقین رکھتا ہو کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو گئی ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں آمادہ ہیں تب اس کے لئے قرآن ہدایت ہے ورنہ اگر ایک آدمی پہلے سے ٹھان لے ہم کو نہیں ماننا نہیں ماننا تو اگر آدمی کے اندر اناد آجائے تقبر آجائے تو اللہ بھی سامنے ہو تو نہیں مانے گا جسے ابلیس شیطان شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے برائے راست کے آنا کہ سجدہ کر نہیں مانا اس میں تو اگر آدمی نہ ماننے کی ٹھان لے تو کس کی سن سکتا ہے کس کی مان سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی ماننے کے لئے تیار ہو ہدایت کی تلاش میں ہو حق کی تلاش میں ہو سچ کے کھوج میں ہو تو اگر ایسا انسان ہیں ایسے لوگ ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ان کو حق تک پہنچائے گا یہ قرآن انہیں سچ تک لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خودل للمتقین یہ قرآن ہدایت ہے متلاشیان حق کے لئے حق کی تلاش کرنے والوں کے لئے یہ ہدایت ہے اب یہ انسانوں کا پہلا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی کہا ہے کہ جن کو قرآن سے فائدہ پہنچے گا ان کے اللہ تعالیٰ نے اور بھی اوصاف آگے بیان فرمائے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو پہلی قسم بتائی متقین ان کا یہ پہلا وصف ان کی یہ پہلی خوبی بیان کرنا ہے کہ متقین وہ ہیں یعنی جو حق کی تلاش کرنے والے ہیں جو سجد تک پہتنا چاہتے ہیں تو ان کی پہلی خوبی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھنا یہ پہلی خوبی ہے اگر کوئی آدمی اس کے لئے تیار ہے غیب پر ایمان رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے تب ہی وہ قرآن پر ایمان لاسکتا ہے قرآن اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اپنا یہ اصول بنانے نہیں میں غیب پر ایمان نہیں رکھوں گا بلکہ جو کچھ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا میں اسی کو مانوں گا تو پھر کیسے وہ حق تک پہنچ سکتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ صرف معاملہ دین کا نہیں ہے مثال کے طور پر میڈیکل کی دنیا دیکھئے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے بیمار ہونے کے بعد اسے علاج کرانا ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر آکے اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماریاں ہیں اس کا یہ علاج ہے لیکن کیا یہ ایک عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن اس عام آدمی کو دوسرے کیس رائے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بھائی یہ سامنے والا ڈاکٹر ہے اور اس کو اس چیز کے بارے میں علم ہے اس لئے گرچہ یہ جو بتا رہا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن چونکہ اس سے یہ آتھورٹی حاصل ہے اور یہ اس فیلڈ کا ہے اس لئے ہمیں اس کی بات پر یقین رکھنا ہے یہی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے ہر آدمی دنیا کی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا ہے تو ایک آدمی کبھی ایسے میدان میں جاتا ہے جو اس کی فیلڈ کا نہیں ہے وہاں پہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے دوسروں پر بھروسہ اس کو کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو جس طرح سے دنیاوی زندگی میں ہم قدم قدم پر بگیر دیکھے ہوئے بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسا نہیں کہ ہم آگ بند کی ہوئے ہیں ہم نے کچھ اور چیزیں نوٹ کی ہیں اور ان چیزوں کو دلیل بنایا ہے کہ ان بنیاد پر یہ جو چیزیں کہہ رہا ہے گرچہ وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے لیکن اس پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا تو جس طرح سے دنیاوی زندگی میں آدمی بگیر کسی پر اعتماد کی ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ایسے دین کے معاملے میں بھی جب قرآن اور حدیث بہت سارے دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ چیز حق ہے یعنی اللہ کا یہ کلام حق ہے اللہ کی طرح سے جو رسول بھیجے گئے وہ سچے ہیں تو جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے یہ کنفرم ہو گیا تو اب کچھ باتیں اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کچھ باتیں اگر ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ان پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان مل قیب تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن سرو سے آخر تک جو کچھ ہے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی سب غیبیات سے تعلق رکھتا ہے بہت ساری باتیں قرآن میں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے جو چیزیں ہیں ان پر بات ہوتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ خود ہم کہیں گے کہ واقعی یہ بات سچ ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اس پر بہت سارے ایسے دلائل ہیں ہماری نظروں کے سامنے جن پر ہم یقین کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں تو ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے کیونکہ وہ باتیں غیب کی باتیں جس سور سے آ رہی ہیں وہ سور سچا ہے وہ ذریعہ سچا ہے یہ تیہ ہو چکا ہے تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ ذرائع سچے ہیں تو ان ذرائع سے جو بات بھی آئے گی گرچہ ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو ہمیں اسے ماننا ہوگا جیسے دنیا میں ایک آدمی میڈیکل دنیا سے تعلق نہیں رکھتا لیکن اگر علاج موالجہ کرانا ہوتا ہے تو اس دنیا سے ڈاکٹر لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کافی حد تک اعتماد کرتا ہے بلکہ یہاں تو ڈاکٹروں سے گلتی بھی ہو سکتی ہے اور لوگوں سے گلتی کا بھی انکمان ہے لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے جلا ہوا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے یہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئی جب یہ کنفرم ہو گیا تو یہ کنفرم ہونے کے بعد اب اس راہ سے اس سور سے جو بات بھی آئے گی وہ ہوئی ہوگی اللہ کی طرف سے ہوگی اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسے بھی ہمیں ماننا ہوگا اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب تو قرآن نے المتقین یعنی قرآن ہدایت متقیوں کے لئے ان کا پہلا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ غیب پر غائبانہ ایمان رکھنے والے ہوں گے یہ خوبی ان کے اندر ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ نے المتقین کا پہلا وصف بیان کیا کہ آگے اللہ فرماتا ہے یعنی وہ متقین جو قرآن سے ہدایت پائیں گے ان کی دوسری خوبی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے اگر آدمی ہدایت پر باقی رہنا چاہتا ہے ہدایت چاہتا ہے تو اگر اسے کچھ معلوم ہوتا ہے یعنی قرآن کے ذریعے کوئی چیز پتا چلتی ہے اللہ اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو اسے علم ملا اسے معلوم ہوا ایمان مل غیب اس کے اندر آیا یعنی قرآن حدیث پڑھا اس نے اور اس کو لگا کہ ہاں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے وجود کے بارے میں پتا چلا تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یہی اصل مقصود اس دنیا میں آنے کیا اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں کہا ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ مقصد ہے تو اگر آدمی کے پاس علم آیا قرآن کا حدیث کا اللہ کی وہی کیا علم آیا تو اب اگلی ذمہ داری اس پر یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کیونکہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر وہ عبادت نہیں کرتا ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں وہ علم اسے گھوم رہے کر سکتا ہے اسی کو تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مغزوب علیہم یہود کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے پاس علم ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ کا غزب نازل ہوا تو ایسے ہی قرآن کا علم کسی کے پاس آ جائے اسے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے مرنے کے بعد زندگی ہے پھر بھی وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو پھر یہ قرآن اس کے لئے ذریعہ ہدایت نہیں ہو سکتا تو دوسری خوبی متقین کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہوتی ہے اقرار شہادتین کے بعد کلمہ توحید پڑھنے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوتی ہے ایک انسان پر وہ نماز ہے اور نماز یہ سب سے عظیم عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم نے انسانوں جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے سب سے بڑی عبادت کیا ہے نماز اس لئے نماز کا ذکر ہوا تو متقین کا دوسرا وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے تو جب بھی ہمارے پاس ایمان آئے ہم ایمان لے آئیں جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی نشانیاں ہم نے دیکھی اللہ پر ایمان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہم نے جانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لائے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت بھی کریں اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے نماز یہ بطور مثال ہے اس کے لئے اور بھی جو بھی عبادت ہیں ہمیں سب کو کرنا ہوگا تو ایمان کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد ہمیں عبادت کرنا ہوگا اگر عبادت کرتے رہیں گے تو یہ عبادت ہم کو ہدایت پر باقی رکھے گی قرآن سے ہم کو فائدہ ہوگا لیکن اگر ہم نے جانتے بوجھتے بھی عبادت نہیں کی عمل نہیں کیا علم کے بعد بھی عمل نہیں کیا تو یہ علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ علم ہمارے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی قرآن کو ذریعہ ہدایت بنانا چاہتا ہے تو قرآن میں جو معلومات ہیں اس کے مطابق عمل کریں جو کچھ اس تک بات پہنچ رہی ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو قرآن اس کے لئے ذریعہ ہدایت ہوگا عمل نہیں کرے گا تو یہ قرآن اس کے لئے ذریعہ ہدایت نہیں ہوگا تو یہ دوسرا وص بیان کیا گیا ہے متقین کے لئے جن کو قرآن کے ذریعہ ہدایت بن سکتی ہے کہ وہ ایمان کے بعد عمل کرنے والے ہوں گے عبادت کرنے والے ہوں گے آگے پڑھتے ہیں اللہ حرب العالمین نے المتقین کی تیسری جو صفت بیان کی ہوئی ہے وہ متقین جن کے لئے قرآن یہ ذریعہ ہدایت ہوگا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم نے دے رکھا ہے نواز رکھا ہے مال و دولت جو دے رکھی اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے یعنی زکاة دینے والے ہوں گے اس کو اسلام نے زکاة کا نام دیا ہے اس میں یعنی مال خرچ کرنے کے سسلے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا یہ واجب ہے فرض ہے اس کو فرض زکاة کہتے ہیں اس طرح سے نفل زکاة ہے جو واجب تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا کار سواب ہے اس طرح نظر وغیرہ کی کچھ قسمیں ہو سکتی ہیں اس طرح قسم کا کفارہ بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جہاں پہ مال خرچ کرنے پر اُبھارا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی جو قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں ان کی تیسری خوبی یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو نواز رکھا ہے مال و دولت اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں دیکھیں یہ خوبی انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ خوبی انسان کے اندر نہ ہو تو وہ بھی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خوبی ہمارے اندر مال کی قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے کیونکہ ہدایت کو پانے کے لئے حق کو پانے کے لئے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو بہت کچھ گوانا پڑے ہم کو مالی خسارہ اٹھانا پڑے نقصان اٹھانا پڑے تو اگر ایک آدمی کی یہ عادت نہ ہو کہ وہ اللہ کی رہم مال خرچ کرتا ہے کسی کو بلا عوض مال دیتا ہے زکاة کا مطلب بلا عوض بگیر کچھ اس سے مائے ہوئے اس کو مال کا مالک بنا دینا یہ بہت بڑی بات ہے تو جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنا مال اپنی محنت سے کمایا ہوا مال کسی اور کے جیب میں ڈال دیتا ہے کسی کو سکھ دینے کے لئے تو اس کے ایک حیبٹ عادت بن جاتی ہے کہ اپنا مال کسی اور کو دے رہا ہے تو اس کا مال جو اس کے پاس سے جا رہا ہے اس پر اس کو دکھ نہیں ہوتا تو جس کے اندر یہ خوبی ہو اپنا مال خرچ کرنے کی تو کبھی اس کے اندر ایسا کوئی موقع آ جائے مال کی قربانی پیش کرنے کا تو اس کے لئے تیار رہے گا لیکن جس آدمی کی یہ عادت نہ ہو اللہ کی رائے میں مال خرچ کرنا وہ آدمی کیسے ہدایت پر رہ سکتا ہے کل کو کوئی مسئلہ آیا وہ مرتد ہو جائے گا نکل جائے گا چھوڑ دے گا حق سے پھر جائے گا پیسے کے لئے تو پیسہ بھی مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے تو مال کی فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مال بھی رہے گا تو مال کا جو فتنہ ہے یہ فتنہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا اللہ کی رائے میں مال خرچ کرنے کا کہ آدمی مال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اس طرح اگر احادیث دیکھیں تو بہت ساری احادیث میں کہ اللہ کی رائے میں مال خرچ کرنے سے مال یہ پاک ہو جاتا ہے صاف سترہ ہو جاتا ہے پاک اور صاف سترہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے اس میں برکت ہوتی ہے وہ ہمارے لئے عبالے جان نہیں ہوتا ہے ہمارے لئے اس میں بربادی نہیں ہوتی ہے تو اگر ایک آدمی مال جسے فتنے کو پال کے رکھے گا تو کیسے وہ ہدایت پر آ سکتا ہے اس لئے دیکھیں کہ جن کے پاس مال ہیں اور وہ زکاة نہیں دیتے ہیں وہ بڑے سرکش ہو جاتے ہیں ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے پاگلپن سوار ہو جاتا ہے ان کے سروں پر مال کا فتنہ انہیں بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے اس لئے اگر آدمی حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے سچ کا ساتھ دینا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی عادت ڈالنی ہوگی کہ وہ اللہ کی رہے میں مال خرچ کرے ورنہ مال اس کو ایسے فتنے میں امتلا کرے گا کہ حق سے اس کو دور کر دے گا تو یہ تیسری خوبی بیان ہوئی ہے متقین کی کہ وہ اللہ کی رہے میں خرچ کرنے والے ہوں گی تو ایمان اس کے بعد نماز اس کے بعد زکاة یہ تین خوبیاں بیان ہوئی ہیں یاد رہے کہ نماز اور زکاة میں نے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی رہے میں خرچ کرنا یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جو ایک دوسری کی جوڑی ہیں آپ قرآن میں بے شمار جگہوں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نماز کا ذکر کر رہا ہے اور زکاة کا ذکر کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو نماز پڑھو زکاة دو نماز پڑھو زکاة دو قرآن میں یہ آیتیں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی عقیم السلام آتو زکاة اور اس معنی کی اور بھی آیتیں آئیں گی ان سب کا مفہوم کیا ہوگا کہ نماز کا اہم کرو زکاة دو اصل میں یہ دو بہت اہم خوبی ہے اگر ہم ہدایت پر باقی رہنا چاہیں اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک عبادت یعنی روحانی طاقت یہ جو عبادت ہے یہ روحانی طاقت ہمارے لیے اور یہ جو مال ہے یہ جسمانی طاقت کے لیے تو دونوں اعتبار سے ہم فٹ ہوں روحانی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہوں جسمانی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہوں تو آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کر سکے اور حق پر وہ ڈٹ سکے اس لئے یہ دو خوبیاں بہت ہی اہم ہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یاد رہے کہ جس سماج میں جس علاقے میں جس معاشرے میں نماز کا ماہول نہ ہو زکاة کا ماہول نہ ہو وہاں آپ کو ہدایت یا آپ لوگ بہت کم نظر آئیں گے اگر پہلے سے کچھ لوگ رہے بھی ہوں اور وہاں ترکے نماز کی عادت پڑ جائے اور زکاة نہ دینے کی عادت پڑ جائے تو آپ دیکھیں گے جو پہلے سے مسلمان تھے وہ بھی ارتداد کی راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے اس لئے اجتماعی طور پر بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے کہ نماز کا نظام بڑا مضبوط ہے اس لئے دیکھیں اسلام نے بہت سختی کی ہے نماز کے معاملے میں باقعدہ ان کو پابند کیا ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کر سب کے سامنے نماز پڑھیں گے ایسا نہ ہو کہ اکیلے میں نماز پڑھیں تو اکیلے میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ ہوتا کہ اخلاص ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی پڑھے ہی مت اس لئے جہاں نماز نماز ہیں وہیں فرض نماز بھی ہیں کہ ایک شخص کو باقعدہ پابند کیا جائے بلکہ لوگوں کو اجتماعی شکل میں پابند کیا جائے کہ وہ نماز کے عادی ہوں ایسے ہی اجتماعی شکل میں زکاة کے بھی وہ عادی ہوں اس لئے اسلام میں جو نظام زکاة کا وہ اجتماعی شکل میں بھی ہے انفرادی طور پر آدمی دے لیکن زکاة کا کچھ طریقہ ایسا ہے کہ باقعدہ ان سے اصول آ جاتا ہے تو ایک مومن کے لئے انفرادی طور پر بھی نماز اور زکاة بہت ضروری ہے ایسے ہی ایک مسلم قوم کے لئے مومن قوم کے لئے استماعی طور پر بھی ضروری ہے کہ ان کی یہاں نماز کا اور زکاة کا اچھا نظم ہو تو یہ تین خوبیہ اللہ تعالی نے بیان کی متقین کی جن کے لئے قرآن یہ ذریعہ ہدایت ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالی نے متقین کی آگے جو چوتھی صفت بیان کی ہے وہ یہ کی متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا تو اللہ تعالی نے یہاں پر چوتھی صفت بیان کی ہے متقی حضرات کی کہ جب وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو یعنی اسلام کو اسلامی شریعت کو تمام آسمانی مذہب کے خلاف پیش کرتے ہیں اور تمام مذہب سے دشمنی ظاہر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت یہ آخری شریعت ہے اور ہم سے پہلے جو شریعتیں تھی ہم سے پہلے جو رسول نبی آئے وہ بھی برحق تھے ان تک جو اللہ تعالی کا پیغام آیا وہ بھی ممنی برحق تھا تو پچھلے رسولوں کو نہیں جھٹلاتے جو ان سے پہلے آسمانی مذہب تھے ان کی توہین نہیں کرتے اس مذہب کو غلط نہیں کہتے نہ اس مذہب کے انبیاء اور رسول پر کوئی نکتہ چینی کرتے ہیں انبیاء اور رسول کو بھی مانتے ہیں مذہب کو بھی مانتے ہیں تو اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالی کا جو دین ہے اسلام اسی دین کا اللہ تعالی نے سب کو بابند کیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگوں تک بھی اللہ تعالی نے اپنا دین بیجا یہی دین بیجا دین اسلام اسلامی ہے کوئی اور دن نہیں ہے تو یہ جتنے بھی عدیان ہیں وہ اصل میں ایک ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے جو دین ہے وہ ایک ہی دین اسلام ہے ہاں حالات اور زمانے کے لحاظ سے کچھ طور و طریقے میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی ہے لیکن بنیادی جو چیز ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے شرک نہیں کرنا ہے یہ تمام انبیاء کے یہاں رہا ہے اور یہی اسلام کی اصل دعوت ہے تو قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ متقی حضرات وہ ہوں گے یعنی قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو ایمال لائیں گے عبادت کریں گے صدقہ خیرات بھی کریں گے اور تمام مذاہب کے ساتھ انصاف کریں گے یعنی اپنے نبی کو مانیں گے اپنے نبی پر ایمال لائیں گے اور پہلے جو نبی آئے تھے ان کا بھی احترام کرنا ہے ان پر بھی ایمال لانا ہے پہلے جو مذاہب تھے ان کا بھی احترام کرنا ہے بلکہ ان میں جو سچی باتیں ہیں قرآن و حدیث کا ذریعہ ان کو ماننا بھی ہے ان کی تصدیق کرنا ہے تو یہ چوتھی خوبی ہے متقی حضرات کی جن کے لئے قرآن ذریعہ ادایت ہوگا کہ وہ مذاہب کو آپس میں ٹکرائیں نہیں بلکہ یہ کہیں کہ ہر مذہب وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بیجا اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ آگلے زمانے کے لئے دوسرے مذہب کی ضرورت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بدلتا رہا ایسا نہیں ہے بلکہ انسان ایک جیسے نہیں ہے ہر دور میں زمانہ ترقی کرتا رہا ہے انسان ترقی کرتے رہے ہیں دنیا بدلتی رہی ہے حالات بدلتے رہے ہیں اس لئے بدلتے ہی حالات کے مطابق جس طرح کے احکام کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احکام نازل کیے کچھ طوروں طریقے الگ طریقے سے بتائے البتہ ایک چیز بنیادی طور پر ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے وہ ہے صرف اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ کسی کو شریع نہیں کرنا ہے یہ جو عبادت کا مقض ہے عبادت کی اصل روح ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہم نے انسان و جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ تمام مذاہب میں مشرق ہے تو یہ چیز بھی یہ خوبی بھی ہونی چاہیے لوگوں کے اندر جو ہدای چاہتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کی عزت کریں ان پر ایمان نہ آئیں کسی کی تنقیص نہ کریں کسی کی توہین نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی دین کو دینی اسلامی کو اصل دین سمجھیں تو ان کو ہدایت مل سکتی ہے ورنہ شیطان انہیں کسی اور طرف بھی لے جا سکتا ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے متقین کا پانچوہ وص بیان کیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ کہ متقین جن کے لئے قرآن ذریع ہدایت ہوگا ان کی پانچویں خوبی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لانے والے ہوں گی یہ وہی چیز ہے جسے سورہ فاتحہ میں مالکی امید دین میں کہا گیا ہے کہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلے کا دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ مالک ہوگا تو آخرت پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی وہاں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ چیز اگر انسان کے اندر رہے گی تو ہمیشہ وہ ڈرے گا دنیا میں رہتے بھی وہ ڈرے گا اور اللہ کے ڈر سے اچھا کام کرے گا وہ برے کام سے بچے گا اس لئے دیکھیں قرآن میں یا حدیث میں جگہ جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایسا کرے ایسا نہ کرے تو آخرت پر ایمان لانا یہ محرک بنتا ہے نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا اس لئے یہ پانچویں خوبی پیدا ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ خوبی انسان کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو وہ بھی ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتا تو خلاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتداء میں سورہ بقرہ میں یہ کہہ دیا کہ یہ سچی کتاب ہے یہ ہدایت ہے لیکن انسانوں میں ان لوگوں کے لئے جن کے اندر تقوی کی صفت پائیاتی ہے اور پھر تقوی کی صفت کن لوگوں کے اندر پائیاتی ہے تو اللہ تعالی نے ان کی پانچ نشانیاں بیان کی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں عبادت والے ہوتے ہیں صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں وہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر جو ایمان ہے آخرت کے دن کا جو معملہ ہے اس کو کبھی وہ فراموش نہیں کرتے ہیں تو ان آیات میں اللہ تعالی نے انسانوں کی پہلی قسم کا بیان کیا ہے جن کو قرآن سے ہدایت مل سکتی اس کے آگے اللہ تعالی انسانوں کی وہ قسمیں بیان کرے گا جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں آمینی رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالی کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی